اسلام علیکم میں ہوں مہر قدیر آپ کا فٹنس منٹر اور آج میں آپ کو وہ آٹھ فوڈز بتاؤں گا جو کہ آپ نے دودھ کے ساتھ نہیں لینی ویسے دودھ جو ہے وہ بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے ہماری صحت کے لیے اس کے اندر پروٹین ہے کیلچیم ہے وائٹمین اے ہے وائٹمین بی سکس ہے اس کے اندر ساتھ ہی وائٹمین ڈی وائٹمین کے اس کے لیے مگنیشم اس کے اندر موجود ہے فاسفورس ہے اور آئیوڈین بھی اس کے اندر موجود ہے تو یہ ویسے کہتے ہیں کہ دودھ جو ہے وہ ایک مکمل غزہ ہے آپ کو دودھ جو ہے وہ لینا چاہیے لیکن ان آٹھ فوڈ کو آپ نے دودھ کے ساتھ نہیں لینا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دہی کی دہی جو ہے آپ نے دودھ کے ساتھ نہیں لینی ویسے جو ہے پاکستان کے اندر جی دودھ کے ساتھ دہی کا استعمال جو کیا جاتا ہے لیکن یہ بہت ہی ہیوی ہوتی ہیں ہمارے لیے اگر ہم ان دونوں کو ملک کے اکٹھا ان کا کمبینیشن کے ساتھ ان کو کھائیں گے تو یہ ہمارے سٹرمک کے اوپر جی یہ ہیوی ہوتی ہیں اور ہمارا سٹرمک جو ہے اس سے اپسٹ ہو سکتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان دونوں کو جو ہے آپ نے اکٹھے نہیں لینا دوسرے نمبر پہ آتا ہے سٹرس فروٹ آپ نے جو سٹرس ہے یہ جو ہے آپ نے دودھ کے ساتھ نہیں لینے ہیں کیونکہ اگر آپ ان کا کمبینیشن بنا کے ان کو اکٹھا جو ہے اگر آپ ان کو پیئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ وومٹنگ ہو یا پھر جو ہے آپ کا سٹرمک جو ہے وہ اپسٹ ہو سکتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے اگر دودھ کے ساتھ آپ نے آپ نے پھل وغیرہ کھانے ہے جس پر سٹرس موجود ہے تو آپ نے دودھ جو ہے کم سے کم دو گھنٹے پہلے جو ہے آپ نے استعمال کرنا ہے تیسے نمبر پہ جو ہے بنانا اور ملک ویسا جی جی یہ بہت ہی پسند کیا جاتا ہے بنانا کا ملشک جو ہے بہت شوق سے جو ہے ہم لوگ پیتے ہیں لیکن جو ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ بنانا اور ملشک جو ہے یہ کٹھے جو ہے ان کا کمبینیشن جو ہے وہ ہیوی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو ہے آپ کے جو سٹرمک کے اوپر جو ہے یہ ہیوی آپ کو فیل ہو اور آپ کو جو ہے اس سے جو ہے دیجیشن کی کوئی جو ہے وہ پرابلم ہو سکتی ہے تو جو لوگ already اس کو consume کر رہے ہیں اور ان کا جو سٹرمک ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ used to ہے تو وہ تو لے سکتے ہیں لیکن جو لوگ اس کو نئے طریقے سے نئے طور پر اس کو adopt کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے recommendation یہ ہے کہ دوٹ کے ساتھ جی آپ نے کیلا جو ہے وہ نہیں لینا اگلی option جو ہے وہ ہے jaggery بہت سے لوگ جو ہے دوٹ کے اندر چینی کی جگہ جو ہے jaggery یا شکر وغیرہ استعمال کرتے ہیں لیکن جو ہے یہ کوئی healthy option جو ہے یہ consider نہیں کی جاتی کیونکہ اندروں کا جو combination ہے وہ بھی جو ہے ہمارے سٹرمک کے لیے harmful ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا اکٹھا اگر آپ استعمال کریں تو آپ کا جو سٹرمک ہے وہ جو ہے upset ہو جائے آگے میں بات کروں گا مچھلی کے اور دوٹ کی combination کی ویسے جو جی بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس کو avoid ہی کرتے ہیں لیکن آپ کو اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ دوٹ کے ساتھ اپنے مچھلی نہیں لینی مچھلی ویسے itself تو بہت ہی healthy option ہے لیکن دوٹ کے ساتھ اس کو avoid کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ اس کو اکٹھے اس کا combination بنا کے لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس food poisoning ہو جائے یا پھر آپ کا سٹرمک جو ہے آپ کو سٹرمک میں pain ہو یا پھر آپ کا سٹرمک جو ہے وہ upset ہو جائے تو آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو نہیں لینی اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ان کا اکٹھا استعمال کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو skin کی problem بھی ہو سکتی ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مشھلی کو اور دودھ کو جھا آپ نے کٹھا نہیں لینا نیکس جی بات کرتے ہیں کہ spicy foods کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ دودھ کو نہیں لینا کیونکہ جب ہم spicy food لیتے ہیں تو ہماری body کے اندر جی ascets کی جو production ہے یہ جو ہے high ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ spicy food کھا رہے ہیں جس پہ بہت زیادہ نامکویش موجود ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے دودھ اس کے ساتھ نہیں لینا کیونکہ جب آپ spicy food کھانے کے بعد دودھ پی لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری body کے اندر جو acid reflexes جو ہے اس کا جو ہے وہ high ہو جاتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ spicy food کے ساتھ آپ نے دودھ کا استعمال نہیں کرنا تاکہ آپ صحت مند رہ سکیں last جو option ہے وہ جو ہے salted snacks اگر آپ کوئی ایسی کوئی snacks وغیرہ کھا رہے ہیں جس کے اندر نمک کی مقدار موجود ہے تو اس طرح کے chips وغیرہ یا کوئی snacks کھانے کے بعد ہمیں پیاس کا احساس ہوتا ہے تو آپ نے اس پیاس کو بجانے کے لیے آپ نے اس کے ساتھ دودھ کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ دودھ کا استعمال کریں گے تو ہماری body کے اندر جو electrolyte کا balance ہے اس کو جو ہے وہ disturb کرے گا اور ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے اس سے bloating ہو یا پھر آپ کو جو ہے stomach upset ہو جائے تو آپ نے جی یہ 8 food جو ہیں ان کو وائٹ کرنا ہے آپ نے دودھ کے ساتھ نہیں لینا تو مجھے امید ہے جی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی friend and family کے ساتھ شیئر کیجئے اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ